آدھ آپ نمسکار آج میں اپنے ہندو بہن بھائیوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر کوویڈ ڈائنٹین پھیلا ہوا ہے ہزاروں لوگ مر گئے اس کے اندر برزیل میں دیکھئے بری حالت ہے امریکہ میں کیونکہ کینڈا میں ہم آ رہے ہیں ویکسین کی شورٹیج ہے لوگوں کو گھر میں بند رکھنے کی بات ہو رہی ہے لیکن جب میں کونب میں لے کے تصویر دیکھتا ہوں ہر دوار میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر کوئی بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس کے کم میلے کے اندر جا کے گنگا کے اندر ڈپکی لگانے سے کوئی بھی الگ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے بارہ سال بعد آتا ہے میں نے بھی کم میلا الہاباد میں دو تین سال پہلے جب بڑا کم ہوا تھا گیا تھا یہ ہماری ہسٹری ہے ہماری روایات ہیں ہمارا دھرم ہے لیکن کبھی اپنے پڑوسی کا بھی تو سوچیے نا آپ جا کے کم میلے سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا ہے کس کو کوویڈ نائنٹین کی انفیکشن ہے اور کس کو نہیں ہے ابھی ویکسینیشن لگے نہیں ہیں سب لوگ جا کے وہاں سے اپنے اپنے گاؤں میں شہر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پنجاب میں ہو یا ریانہ میں یا یو پی میں جہاں سے بھی گئے ہیں اور پھر وہاں نہیں سیرے سے وہ جرہ سیم جو وائرس ہے کوویڈ نائنٹین کو پھر پھیل رہا ہے تو کبھی کبھی سیکریفائز دینا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے دھرم میں ہے کہ آپ یہ جا کے کریں اور یہ بارہ سال بعد آتا ہے یہ سگنفیکنس کی بہت بڑی ہے لیکن وقت ایسا آتا ہے جب اپنی بھلائی اور اپنے حق کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے دیش کے لیے یا ملک کے لیے یا انسانیت کے لیے اب ممبئی کے میر نے بھی کہا کہ وہ کمکی وجہ سے اور بیماری پھیل رہی ہے اکسیجن کی شارٹیج ہو رہی ہے تو کسی اور کبھی کبھی سوچا کریں یہ صرف ہاں اپنی جو چاہت ہے اپنی جو ضرورت ہے کہ اپنے بھگوان سے یا اپنے رب سے جڑ کے ایک سپیرچول جرنی ہوتی ہے وہ سب بات میں مانتا ہوں لیکن وقت آتا ہے جب آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے ہندوستان کے لیے آپ کا ملک ہے دنیا کی شان ہے اس میں اگر بیماری اتنی پھیل رہی ہے کہ کہاں ہندوستان ساری دنیا کو ویکسین دیرہ تھا آج شارٹیج ہو رہی ہے تو پلیز اب تو خیر وقت گزر گیا لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ صرف آپ کی بھلائی نہیں ہونی چاہیے کسی کام میں آپ کے پڑوسی کی بھی بھلائی ہونی چاہیے آپ کے شہر میں رہنے والے اور بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کریں اپنے آپ کو یونائٹ کریں آپ جیسی قوم دنیا میں نہیں ہیں پانچ ہزار سال پرانی سیولائزیشن کے اندر زد میں آ کے سیلفشنس نہ دکھائیے ابھی اس وقت اگر یہ ہوتا کہ لوگوں نے کم میلے کے اندر جانے سے اپنے آپ کو رکا تو آپ کا نام بڑا ہوتا ہندوستان کے بارے میں لوگ کہتے کہ یہاں کے لوگ اپنا پرسنل سیکرپائز دے دیتے ہیں دوسرے کے بھلے کے لیے کبھی تھوڑا سا اپنے پرسنل فائدے اپنی پرسنل مانگ سے ہٹ کے یہاں تک کہ دشمن کا بھی حال پوچھنا چاہیے تب ہی آپ ہندوستانی ہیں اگر اپنے ہی زد میں رہے پھر ایسے لوگ تو دنیا بھر میں پڑے ہوئے ہیں میری التجا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور یہ کووڈ نائنٹین کو انڈیا میں نہ بڑھنے دیں نمسکر